پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک ایسا ہو کوئی علاقہ ایسا ہو کوئی خطہ ایسا ہو جہاں لوگ مسلمانوں کو اچھا کہتے ہوں یا اچھا سمجھتے ہوں مسلمانوں کی تصویر بہت عجیب و غریب انداز سے لوگوں کے درویان ہے مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کے محلے میں کوئی مکان بکتا ہو تو جلدی سے دنیا کا کوئی دوسری قوم کا پڑھا لکھا انسان اس مکان کو نہیں خریدتا بلکہ دوسری قوم کا پڑھا لکھا انسان تو دور کی بات اگر کوئی مسلمانوں ہی کے اندر پڑھا لکھا انسان ہو تو وہ مسلمانوں کے محلے کے اندر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا مطلب مسلمان وہ لوگ جو اپنے گھر میں بھی گندگی کریں جو اپنے محلے میں بھی گندگی کریں اسی طریقے سے کناہوں کے معاملے میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم مشہور ہے تو وہ قوم مسلم ہے یہ کوئی گالی گلوچکی میں بات نہیں کر رہا یا آپ کی برائی کرنے نہیں بیٹھا چونکہ ہم اللہ کی محفل میں ہیں اس کے رسول کی محفل میں آئے ہیں تو کچھ سچی سچی بات ہو جائے کچھ اپنا احتساب ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آپ اچھی طرح یاد رکھئے کہ رمضان شریف کے اندر مسلمان فلم دیکھنا کم کر دیتا ہے تو رمضان شریف کے اندر نئی فلمیں نہیں آتی آپ کبھی بھی گوھر کرنا نئی فلمیں ہندوستان کے اندر رمضان شریف کے اندر نہیں آتی کیوں نہیں آتی اس لئے کہ جن کی وجہ سے فلمیں چلتی ہیں جب انہوں نے ہی دیکھنا بن کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے تو جلدی سے نئی فلم رمضان شریف میں ریلیز نہیں کی جاتی اللہ اکبر اس کا مطلب فلمی دنیا چل رہی ہے تو وہ مسلمانوں کے ذوق کی وجہ سے چل رہی ہے شراب کے ادے چل رہے ہیں تو مسلمانوں کے ذوق کی وجہ سے چل رہے ہیں اگر جوے کے ادے چل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کی وجہ سے چل رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میرے اپنے شہر میں اور بھی دوسرے علاقوں میں میں نے معلومات لی تو مجھے پتا چلا کہ اتوار کا دن ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں دنیا کی دوسری قوم فلم دیکھنے کے لیے آتی ہے باقی کے چھے سے سات دن تک اگر فلم کی تاقیز آباد ہے تو وہ مسلمانوں کے دم قدم سے آباد ہے اللہ ہو اکبر یعنی جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں میں سب سے آگے اگر کوئی قوم نظر آ رہی ہے تو وہ قوم مسلم نظر آ رہی ہے حالانکہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی مذہب نے فلم کی اتنی برائی بیان نہیں کی جتنا مذہب اسلام نے بیان کی کسی مذہب نے شراب کی اتنی برائی بیان نہیں کی جتنا مذہب اسلام نے بیان کی کسی مذہب کے اندر زنا کو اتنا بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا جتنا اسلام میں دیکھا جاتا ہے کسی مذہب کے اندر زنا کی وہ سزا نہیں ہے جو مذہب اسلام میں ہے لیکن کیا بات ہے کہ جس مذہب نے گناہوں کو سب سے زیادہ برا کہا جس مذہب نے سب سے زیادہ گناہوں کی مضمت کی جس مذہب نے سب سے زیادہ گناہوں کا بائیکار کیا اس مذہب کے ماننے والے گناہ کرتے نظر آ رہے ہیں گناہوں کے اندر ڈوکتے نظر آ رہے ہیں گناہوں کے دلدل میں نظر آ رہے ہیں تو مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اصل میں علم سے کوسو دور ہو گئے ان کو نہیں پتا کہ کس گناہ کی سزا کیا ہے مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے کونسا علم میں جو ہے وہ ڈاکٹری کی بات نہیں کر رہا انجینئرنگ کی بات نہیں کر رہا ٹیچنگ کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں آپ کے سامنے اس علم کی بات کر رہا ہوں کونسا علم میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ڈاکٹر نہ بنے ٹیچر نہ بنے انجینئر نہ بنے یہ نہ بنے وہ نہ بنے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا کے جتنے ڈاکٹر ہیں تم سب سے بہتر ڈاکٹر بنو سب سے بہتر انجینئر بنو سب سے بہتر تیچر بنو تم سب کچھ بنو لیکن تم سب سے پہلے مسلمان بنو تم سب سے پہلے مسلمان بنو اور مسلمان کونسا علم بناتا ہے سائنس کا علم مسلمان نہیں بناتا جگرفی کا علم مسلمان نہیں بناتا اللہ اکبر قرآن کا علم تمہیں مسلمان بناتا ہے حدیث کا علم تمہیں مسلمان بناتا ہے آج مسلمان اگر گناہوں پہ دلیر ہے آج مسلمان اگر گناہوں پہ جری ہے آج مسلمان اگر گناہ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے وہ جہانت کی واقعوں میں بھٹک رہا ہے وہ جہانت کے اندھیرے میں ڈوک چکا ہے اس لئے مسلمان جو ہے وہ گناہوں کے دلدل میں ہے جس دن مسلمانوں کے پاس علم آ جائے گا علم جسے قرآن کا علم کہتے ہیں جسے حدیث کا علم کہتے ہیں ہاں ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ کیا سمجھتے ہو میرے بھائیوں کیا سمجھتے ہو آپ اللہ اکبر جو قوم اپنے ہاتھوں سے اب ذرا میری گفتگو پر میرے جوان خصوصی توجہ فرمائیں جو قوم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتی تھی ذرا سوچنا تو سہی جو قوم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتی تھی اس قوم کے دل کے اندر اگر عورت نرم و رویہ ان کے دلوں میں پیدا ہوا دوسروں کی یتیم بیٹیوں کے ساتھ بھی ان کی پرمرش کا جسمہ پیدا ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر خود کی بیٹیوں کو جس قوم نے زندہ دفن کیا تھا وہ دوسروں کی بچیوں سے کیوں پیار کر رہے تھے وجہ ایک ہی تھی جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکے تھے میرے رسول نے ان کو قرآن کا علم عطا کر دیا جب ان قوم کو قرآن کا علم مل گیا تو خود کی بیٹیوں کو دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کا احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اللہ کے رسول نے یہ انقلاب عطا فرمایا تھا پتا چلا اللہ اللہ آج تو لوگ شراب پیتے ہیں شراب کب سے پینا شروع کرتے ہیں توجہ کرنا شراب لوگ کب سے پینا شروع کرتے ہیں کم سے کم اگر سب سے چھوٹی عمر میں انسان شراب پینا شروع کرے تو بارہ سال کے بعد پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد رسول اللہ جن لوگوں کے درمیان آئے تھے اللہ کے رسول جس قوم کے درمیان آئے تھے وہ قوم اتنی بڑی شرابی تھی کہ ماں کی گود میں دودھ کے بعد ماں جب اپنا دودھ پلاتی تھی تو اپنا دودھ پلانے کے بعد اپنے بچے کو شراب پلاتی تھی جیسے آج بچے روتے ہیں آج بچے روتے ہیں تو بچوں کو سلانے کے لیے ماں کیسے نین کی دوا پلا دیتی ہے حالانکہ یہ بھی نقصان دے ہیں نئی پلانا چاہیے نین کی دوایں بچوں کو لیکن بارہال آج جیسے ماں بچوں کو نین کی دوا پلاتی ہے ویسے اس دور میں ماں دودھ کے ساتھ اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلاتی تھی یعنی جو قوم ماں کی گود سے شراب کی آتی تھی اس قوم کے دل میں رسول اللہ نے شراب کی جو نفرت پیدا کی تھی وہ قرآن مقدس کی تعلیم کی وجہ سے پیدا کی تھی اللہ اکبر اپنی صحبت کی وجہ سے پیدا کی تھی پھر وہ قوم جس نے ماں کے گود میں شراب پینا سیکھا تھا اس قوم کے دل میں شراب کی اتنی نفرت رسول اللہ نے پیدا کر دی تھی کہ جن پیالیوں کے اندر شراب پی جاتی ہے صحابہ اکرام ان پیالیوں کے اندر جو دودھ بھی پینا پسند نہیں کرتے تھے ان پیالیوں کے اندر پانی بھی پینا پسند نہیں کرتے تھے ان پیالیوں کے اندر شربت بھی پینا پسند نہیں کرتے تھے یہ ان کے دل میں شراب کی نفرت ہو گئی تھی تو بس اب میں کوئی لمبی چوڑی تمہید پر بیان کرنے کی بجائے اپنی قوم کے جوانوں کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں یہ قوم میں گناہ کیوں ہو رہے ہیں یہ قوم گناہ کیوں کر رہی ہے بے نمازی کیوں ہے اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑے گا تو کیا ہوگا شراب کیوں پی رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شراب پیے گا تو کیا ہوگا ماں باپ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو کیا ہوگا اب آج کی مثل میں میں کوئی رونا رونے کی بجائے ایک سولیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک حال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سارے گناہوں کی اور بڑائیوں کی جڑ جہالت ہے یعنی علم دین سے دوری ہے تو پہلے کام آپ یہ کریں کہ ایک جلسے میں ایک گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر میں آپ کو پورا علم سکھایا نہیں جا سکتا تو آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی خود قرآن سیکھو خود حدیث سیکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو میرا یقین کہتا ہے میرا دل کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے جس دن مسلمان کو پتا چل جائے گا کہ نماز چھوڑنے کا وابال کیا ہے دیکھو مسلمان بہت سچی قوم ہیں یہ قوم قوم مسلم جیسی قوم پہ پشت زمین نے چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا بس اس قوم کو صحیح بات بتانے کی ضرورت ہے یہ قوم کو تک صحیح بات پہنچ جاتی ہے یہ قوم صدر جاتی ہے معلوم نہیں یہ تو گناہ ہے معلوم ہو جاتے تو لوگ گناہ نہیں کرتے کیونکہ میرا اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّا دِكْرَةً تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو نصیت کرو کہ نصیت کرنے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے اسے لئے جلسے منقض ہوتے ہیں اب آئیے ذرا دو تین باتیں کر لیتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے علم آپ کو نہیں ہے آپ میں کے بہت سارے میرے بھائی میری بہنیں ان کو علم نہیں ہے نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے آئیے بہت نقصانات ہیں نماز چھوڑنے کے میں ایک دو نقصان بتاتا ہوں اور میرا دل کہتا ہے اللہ پہ امید کرتے ہوئے کہ جب مسلمان کو پتا چلے گا کہ نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے یقین جانے کوئی مسلمان نماز نہیں چھوڑے گا کیوں؟ اس لئے کہ نماز چھوڑنے کا نقصان بتایا کس نے؟ اللہ کی رسول نے ہمارے آقا نے مصطفیٰ جانے رحمت نے غیبتہ نبی نے اس لئے کہ میں جانتا ہوں یہ میری قوم اللہ اکبر اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ نبی کے نام پر یہ اپنی جان تک قربان کر سکتی ہے ارے جب نبی کے نام پر جان قربان کر سکتے ہیں تو نبی کے نام پر وقت کیوں نہیں قربان کر سکتے لیکن پتا نہیں ہے تو آئیے نمازش شروع کرتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم کے پیارے دیوانوں جیسے کسی ملک میں رہنے کے لئے ایک قانون ہوتا ہے کسی ملک میں رہنے کے لئے قانون ہوتا ہے کیا قانون ہوتا ہے سب سے بڑا قانون ملک میں رہنے کے لئے ہوتا ہے کہ جو جس ملک میں رہے گا اس ملک کا وفادار بن کر کے رہے گا ٹھیک ہے یہ قانون ہے ملک کا اگر کی کوئی بندہ سگنل توڑ دے یہ گناہ ہے جرم ہے ملک کے قانون میں لیکن سگنل توڑنے والا ملک میں رہ سکتا ہے اس کو ملک سے کوئی باہر پینلٹی بھر دی جائے ٹھیک ہے پکڑ لیا جائے اسی طرح ملک میں رہنے کا ایک پانون ملک میں مزید قوانین ہوتے ہیں الگ الگ پائک چلانے تو ہیلمیٹ پہننا ہے نہیں پہنا پینلٹی لگے گی لیکن ملک میں رہ سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جرائے میں لیکن ملک میں کون نہیں رہ سکتا تو کہا جو ملک سے غداری کرے گا ملک سے بے وفائی کرے گا چاہے کتنے ہی بڑے باپ کا بیٹا ہو اس کو ملک میں رہنے کا حق غدار کو ملک میں رہنے کا حق اگر کوئی شخص ہمارے ملک کی جاسوسی پڑوسی ملک میں جا کر کے کرے تو ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے اس کو فانسی پہ چڑھو صحیح یہ ملک میں رہنے کے قابل کیوں کیوں کہ اس نے کیا کی ہے غداری کی کیا کی ہے غداری کی ملک سے غداری کرنے والا ملک میں رہنے کے قابل بولے نہیں ہے تو جیسے ہر ملک کا ایک قانون ہے اور سارے ممالک کا قانون یہی کہتا ہے جو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا وفادار بن کر کے رہے ملک کا غدار ملک میں نہیں رہ سکتا وہ اس ملک کا باشندہ ہوئی نہیں سکتا تو اسی طرح جیسے ملک میں رہنے کے لیے ملک کی وفاداری ضروری ہے ویسے مسلمان رہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ضروری ہے یہ سجدہ کیا ہے اللہ کو سجدے کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا تو بھی وہ اللہ اسی شان کے ساتھ تھا جیسا کہ اس کی شان ہے اور جب کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا تو بھی وہ اللہ رہے گا اسی شان کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان ہے اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے فر سجدہ کیوں کرواتا ہے سجدہ اس لیے کرواتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ اس کا وفادار کون ہے اور اس کا غدار کون ہے وفاداروں کو بتانے کے لیے آپ جو دکار چھوڑ کر مسجد میں آ جائے جو اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائے وہ خدا کا وفادار ہے اور جو سوتا پڑا رہے وہ نین کا وفادار ہے خدا کا وفادار نہیں جو کاروبار میں لگا رہے وہ روزی کا وفادار ہے رسا کا وفادار نہیں اب بتاؤ جب ملک کا غدار ملک میں نہیں رہ سکتا جب ملک کا غدار ملک میں نہیں رہ سکتا تو خدا وہ رسول کا غدار اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے نماز کے بغیر کوئی مسلمان کیسے ہے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی میں نے کہاں حدیث ہے ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا پہلی بات میں اپنے علماء کے سامنے وزارت کر دوں بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ ہنفی المستق ہونے کی وجہ سے توجہ کرنا ہنفی المستق ہونے کی وجہ سے میرا وقف وہی ہے جو جمہور احناف کا موقف ہے بے نمازی کے لئے ٹھیک اس سے ہٹ کر کوئی میرا موقف نہیں ہے لیکن میں حدیث کا تذکرہ کرنا ہوں تو اسی اعتوار سے کروں گا جو حدیث میں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے دین اور آپ کے مذہب کی حقانیت کو جان چکا ہوں اور میں ہونا چاہتا ہوں مسلمان لیکن آپ کے مذہب میں روزہ ہے حج ہے زکاة ہے صدقہ ہے پڑوسی کے حقوق ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے میں اتنا سب نہیں کر سکتا توجہ کرنا میں اتنا سب نہیں کر سکتا تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا چاہتے نہ کرو اتنا کر سکتے ہو نہ یہ بھی نہیں اچھا یہ بھی کم کر دو اب اتنا کر لوگے نہ یہ بھی نہیں اتنا آخری میں سب کم کرتے 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 بات یہاں تک پہنچی چلو ٹھیک ہے ایمان لے آؤ سب نماز پڑھنا بس اور کوئی کام نہیں کرنا ہے نہ کرو لیکن اتنا کرو کہ تم نے نماز پڑھنا اس نے کیا کہا میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا توجہ کیجئے سب چیزیں حضور چھوڑتے چلے گئے حج نہیں کر سکتے کوئی بات ٹھیک ہے رہنے دو زکاة نہیں دو گئے زکاة نہیں دے سکتے کوئی حضور علیہ السلام نے ان کی حیثیت دیکھی ہوگی کوئی بات نہیں زکاة بھی نہ دو وغیرہ وغیرہ لیکن جب آخری میں رہ گئی نماز نوجوانوں کی میرے بھائیوں کی میری بہنوں کی توجہ آخری میں رہ گئی نماز وہ فرمایا ٹھیک ہے نو ایمان لیا صرف نماز پڑھا کر بس اس نے کہا میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا سر کہا نے میں چلا جا یہاں سے آقا نے کیا فرمایا یہاں سے چلا جا جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے اوکمہ قال اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین بھی نہیں اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ٹھان دیا دین کو ٹھوڑ دیا دین کے ستون کو گرا دیا اللہ ہو اکبر میرے آقا نے صلاة و تسلیم فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں اندازہ تو کرو ذرا غور تو کرو ذرا سوچو تو سہی ذرا اندازہ تو لگاؤ اللہ ہو اکبر میرے اللہ نے پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم ایک مرتبہ دیا کسی عبادت کا حکم دو مرتبہ دیا کسی عبادت کا حکم تین مرتبہ دیا کسی کا چار بار کسی کا پانچ بار بہت زیادہ کسی کا حکم نہیں دیا گیا لیکن ایک نماز ہے نماز جس کو نماز کہتے ہیں میرے بھائی اللہ نے قرآن میں پورے قرآن میں کم و بے سات سو مرتبہ نماز کا حکم تفرمایا ہے نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ کمہ بے سات سو مرتبہ نماز کا حکم دیا اس لیے جو نماز چھوڑ دیتا ہے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے گویا وہ سات سو مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جو ایک مرتبہ نماز پڑھتا ہے اللہ پوری مخلوق کی عبادت کے برابر اس کو ثوابت آفرمانی آپ سمجھو پوری مخلوق میں فرشتے بھی آگئے پوری مخلوق میں جنات بھی آگئے پوری مخلوق میں چھوٹی شجر حجر درکت پتے پتھر دریا سب کچھ آگئے اللہ پوری مخلوق کی عبادت کے برابر صرف دو رکت پڑھنے والوں کو ثوابت آفرماتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اندازہ تو کرو تم نماز پڑھ کے کتنے محترم ہو جاتے ہو کتنے مکرم ہو جاتے ہو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے دیکھو آج آدمی سب کے قریب ہونا چاہتا ہے مرید چاہتا ہے پیر کے قریب ہو شاگر چاہتا ہے استاد کے قریب ہو ذرا دھیان دینا توجہ دینا دیکھیں میں دو اور دو چار کی طرح باتیں کرنے والا آدمی ہوں میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دوں گا میں یہ نہیں کہوں گا دیکھو یہ اللہ والے لوگ ہیں ان کا چیرہ دیکھو تو جنت ملے گی یہ سب جھوٹ فساد باتیں ہیں چیرے دکھا کر کے جو جنت باتتے ہیں وہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو میں تو بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ جو قوم بے نمازی ہے ان کو چیرے دکھا کر کے کیا جنت بات رہے ہو اور قوم کو دھوکہ دے رہے ہو سن لو جن کے چیرے دکھا کے تم جنت بات رہے ہو کیا اس کا جنت میں جانے کا بھی کوئی ثبوت تمہارے پاس موجود ہے اس کے جنت بھی ہونے کا ثبوت بھی تمہارے پاس کوئی موجود ہے اس لئے میں کوئی تمہیں پہلانے پھسلانے والی بات نہیں کروں گا کیونکہ تقریر میرا دھندہ نہیں ہے تقریر میری عبادت میں اپنے یار کو رازی کرنے کی بات کروں گا ہو سکے تو میرے جانے کے بعد ہو سکے میرے جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں باتیں کریں کرنا چاہے تو کر لیں لیکن میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ صحابہ کو وہ پیر ملا تھا وہ پیر کہ جس کا چیرے دیکھنے سے واقعی جنت مل سکتی تھی لیکن صحابہ نے نبی کا چیرہ دیکھنے کے بعد بھی ایک وقت تکی نماز جان بوجھ کر بھی کبھی نہیں چھوڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قادر دلہ قادر دلہ سنیا جو پیر نماز نہیں پڑھتا وہ پیر بننے کے قابل نہیں اس سے مرید ہو رہے ہو تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اس لیے کہ گوزپاک میں جب نماز پڑھی اور آخری عمر تک پڑھی کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم تو طریقت والے ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور تو اور تیری نا کندگی ہمارے پیروں میں ہے حسین سے بڑا طریقت والا کون ہو سکتا ہے حسین پاک نے دنیا سے جاتے جاتے بھی سجدہ کر کے بتا دیا کہ جو جنتی جوانوں کا سردار ہے وہ بھی آخری ساز تک کے نماز پڑھنا ہے نارے تکبیر نارے رسالت قادری دولہ گوزپاک کا دادا دنیا سے جاتے جاتے نماز پڑھ کر کے گیا گوزپاک کا نانا دنیا سے جاتے جاتے نماز تم کہتے ہو کام سی طریقت لے کر کے آئے ہو ہم کسی اہرے گہرے کی طریقت کو نہیں مانتے ہم تو کربلا والے کی طریقت کو مانتے ہیں نکل کر خان کاؤں سے عطا کر رسم شبیری سنیاؤ خود بھی نماز پڑھو اور انہی لوگوں کی عزت کرو جو نماز پڑھتے ہیں انہی لوگوں کے ہاتھ میں مرید ہو جو نماز پڑھتے ہیں جن کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ان کے ہاتھ میں مرید ہونا بھی جائز نہیں حرام ہے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جو خود جانم میں جائے گا وہ تجھے کیا لے کر کے جائے گا کیونکہ بے نمازی جانم ہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تو تم کس کی مانوں گے تو میں عرض یہ کر رہا تھا بات دور نکل گئی مرید چاہتا ہے پیر کے قریب ہو شاگر چاہتا ہے استاد کے قریب ہو پبلک چاہتا ہے مقریر کے قریب ہو کتنے دوڑ بات کرتے ہیں مقریروں سے ملنے کے لئے سیدوں سے ملنے کے لئے اماموں سے ملنے کے لئے علماء سے ملنے کے لئے سب کا قربہ چھی چیز ہے سب کا لیکن سب سے بڑا قرب جو تمہارے اور میرے لئے فخر کی بات ہے وہ ہے رب کا قرب اور سب سے آسان ہے اللہ کا قرب میرے قریب آنا مشکل میں تمہارے قریب آنا مشکل پیر کے قریب آنا مشکل پیر کا مرید کے قریب آنا مشکل مشکل اس معنی میں میں رہتا ہوں ملے گاؤں میں آپ رہتے ہیں کوکھر بار میں رہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں آپ میرے پاس آئیں تو کم سے کم آپ کو پاس سو کلومیٹر کا سفر تے کرنے تب آ سکتے ہو اور مجھے آپ کے پاس جانا ہے تو کم از کم پاس سو کلومیٹر کا سفر بہت تیز گاڑی کوئی چلائے بھی تو چھے گھنٹے کا رستہ ہے چھے گھنٹے لگیں گے آنے کے لئے پھر میری طبیعت اچھی ہو تو میں آ سکوں آپ کی طبیعت اچھی ہو تو آپ آ سکے گاڑی کا انتظام ہو تو آپ میں آ سکوں آپ کے پاس ہو تو آپ آ سکے بولو قریب آنے میں کتنے پاپڑ ہیں کتنے جتن ہیں کتنی تکلیفیں ہیں ارے نادان جن کے قریب جانے میں collaboration میں اتنی کوششیں کرتا ہے اللہ کا قرب جو سب سے بڑا ہے میرا اللہ کتنا بڑا ہے اللہ کو بڑا ہم نے کیسے مانا اللہ کو بڑا ہم نے کیسے جانا کیسے جانا بتاؤں میں لمبی نہیں کرنا چاہتا لیکن بات نکل آئیے تو سنو ایک شخصیت دنیا میں ایسی آگئی عبداللہ کے گھر میں آمینہ کے گھر میں مکت المکرمہ میں ایسی شخصیت ایسی شخصیت کہ جس کے بچپن میں بکریاں جس کو سجدہ کرتی ہیں ایسی شخصیت دنیا میں آگئی کہ پتر جس کو سلام کرتے ہیں ایسی شخصیت دنیا میں آگئی کہ درخت جس کے اشارے پر چل کر کے قریب آتے ہیں ایسی شخصیت دنیا میں آگئی جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دیتی ہے ایسی شخصیت دنیا میں آگئی جو سورج کو پلٹا دیتی ہے ایسی شخصیت دنیا میں آگئی جو جاپر کے مردہ بچوں کو آواز دے کر کے سندگی عطا کر دیتی ہے ایسی شخصیت دنیا میں آگئی جو پتوں کو بھی کلمہ پڑا دیتی ہے ایسے شخصیت نہ ان سے پہلے آئے نہ ان کے بعد آئے گی تو دنیا نے کہا ان سے بڑا ان سے بڑا میرے امام تو یوں کہنے لگے سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی بج گئی جس کی آگے سبھی مشہل شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہیں نورِ وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیِ دلارہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو جائیے دینے والا ہے سچا ہمارے نبی کی شان ہمارے نبی کی شان یہ ایسی شان والا نہ حسن میں نہ علم میں نہ تقوان میں نہ پریزگاری میں نہ عروج میں نہ بلندیوں میں بلندیوں کا شان کی شان یہ ہے ان کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کہ جبریل بھی ان کے ساتھ چلنا چاہیں تو چل نہ سکیں بلکہ تھک کر کے بیٹھ جائیں اور میرے امام یوں گنگنائیں تھکے تے روح الامی کے بازو کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹھوٹی نگائے حسرت کے ولولے تھے اس شیر کی تشریح کرتا اگر لخنو یا دلی میں بیان کرتا یا کسی بڑے شہر میں گفتگو کرتا لیکن گجرات کے دے ہاتھ میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ جبریل کے پر بھی تھک جائیں وہ محمد الرسول اللہ کی رفتار ہے وہ حضور کی رفتار ہے اللہ اکبر اب لوگ جانے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ان کو کہیں تو کیا کہیں اللہ اللہ خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر تم کو چھوڑا ہے خدا جانے کے کیا تم ہو اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اتنی بڑی ہستی دنیا بشریت میں لباس بشر پہن کر آگئی عزت بیدم شبارسی کہنے لگے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے دوسروں میں رہمے فرق کیا ہے پتا ہے حضرات علماء کرام آپ کو اچھی زبتہ ہے دوسرے لوگ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر اپنی طرح سمجھیں دوسرے لوگ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر توجہ کرنا اگرچہ دیات میں ہو رہی ہے میرے بھائی اکتر بھائی نے کہا اکتر رضا نے کہ آسان بات کرنا میں نے کہا دیکھا آسان ہی آسان میں سے میں آسان کرتا بھی ہوں چھوٹا سا طالب علم ہو تو میں خود جتنا جانتا ہوں آسان ہی جانتا ہوں کوئی مشکل تو میں جانتا بھی نہیں لیکن بہرحال پھر بھی توجہ کیجئے گا توجہ کرنا لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر اپنی طرح سمجھا یعنی نبی کو گھٹا دیا اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر کیونکہ نبی بشر ہے ہم مانتے ہیں انہوں نے بھی لباس بشر میں دیکھا اور اپنی طرح کہ گئے اور ہم نے لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ بشریت کا مقام کتنا بلند ہے وہ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کے نبی کی عظمت گھٹا گئے اور ہم نبی کو لباس بشر میں دیکھ کے ہم پہچان گئے کہ لباس فرشتہ بھی وہ مقام نہیں رکھتا جو لباس بشریت مقام رکھتا ہے اسی لیے بے دم شمارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ جیتے رہو سلامت رہو اللہ تم سب کو برکتیں عطا کرے میری بات سمجھ گئے انہوں نے لباس بشر میں دیکھ کے نبی کو کھٹا دیا ہم نے لباس بشر میں دیکھ کے سمجھا کہ اللہ کی نگاہ میں لباس بشر سے بڑا کوئی لباس ہے نہیں اگر ہوتا تو اللہ محبوب کو وہی پہنا کر کے بھیج ایک اور بات کہیں تو اس پر آپ کسی ولیمہ میں جا رہے ہو بہت بڑی خاص محفل میں تو آپ اسی لباس کا انتخاب کرتے ہیں جو لباس آپ کے کبارٹ میں تجوری میں سب سے قیمتی لباس ہوتا ہے کہ قیمتی لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں تو پہنا کون سا ہے جو سب سے ایسا ہی ہے نا شادی میں جا رہے ہیں فنکشن میں جا رہے ہیں پہنا کون جو سب سے اچھا ہے سب سے اللہ نے توجہ کر رہا ہے توجہ کر رہا ہے حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں لیکن آ گئی تو کہہ رہا ہوں ویسے میرا عنوان وہ کیا نہیں ہے تو میری زندگی کا عنوان ہے زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کی کھانا اسی کا گانا سنے مطے جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت کھا رہے ہیں توجہ کریں جیسے آڈینس ہوں جیسے مدعو ہوں جیسے مندوبین ہوں جن لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ان کی محفل میں جب کوئی جائے تو وہ پہنتا وہی لباس ہے جو سب سے قیمتی ہوتا ہے قیمتی لوگوں میں اب نبی کو آنا کہا جہاں آدم جیسا قیمتی پہلے سے آکے بیٹھا ہے جہاں نوح جیسا قیمتی پہلے سے آکے بیٹھا ہے جہاں دعوت جیسا قیمتی پہلے سے آکے بیٹھا ہے جہاں ایوب جیسا قیمتی پہلے سے آکے بیٹھا ہے جہاں ذلکفل جیسا اوزائر جیسا یوسف جیسا ابراہیم جیسا اسماعیل جیسا موسیٰ جیسا یہ سارے مسندیں سجا کر بیٹھے ہیں اب اس میں کوئی آنا چاہتا ہے ایسے قیمتی لوگوں میں پھر یار کو لباس کون سا پہنایا جائے گا جو سب سے قیمتی ہو تو بیدم شاہیسی کو بیان کریں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ملکوتیت کا لباس بھی وہ نہیں جو لباس بشری ہے ورنہ شرع قائد اٹھا کر کے دیکھ لو کیا یہ لکھا نہیں ہے کہ عام مومن عام فرشتے سے افضل ہے ہمارے حقیدہ پڑھایا جاتا ہے عام مومنین عام فرشتے جو عام ہیں وہ ایک آدمی پر ساٹھ خدمت پر مقرر ہے جو ناک میں ساپ نہیں جاتا نا سوتے میں وہ کوئی فرشتہ نہیں جانے دیتا جو کان میں کیڑے نہیں گھستے نا وہ کوئی فرشتہ کھڑائے وہاں تیرے کان کی حفاظت کے لئے اے انسان تو اتنا قیمتی کیوں ہو گیا کیونکہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں بلکہ لباس بشر کتنا قیمتی ہے کہ جب تک انسان انسانیت کے لباس میں ہوگا اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا جس کو جہنم میں ڈالے گا پہلے اس سے لباس بشر چھینے گا اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالے گا کیوں کیونکہ یار جس شکل میں آیا ہے اس شکل میں کسی کو جہنم میں داخل ہی نہیں کیا جائے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے تو جو محمد الرسول اللہ ہے ان سے بہتر نہ ان سے پہلے کوئی آیا نہ ان کے پاک ان سے بہتر کوئی آ سکتا ہے وہ رسول جن کے آگے سب چکے ترق تو وہاں جھکے پیڑ وہاں جھکے شجر وہاں جھکے حجر وہاں جھکے قمر وہاں جھکے آفتاب سورج وہاں جھکے سب وہاں جھکے لیکن جب بلال کہتے ہیں السلام نماز نماز حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح تو وہ نبی وضو کر کے پوری آجزی کے ساتھ عدب سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے جب سر جھکانے والا اتنا بڑا ہے سر جھکانے والا جھکانے والا جھکانے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھکا رہا ہے وہ کتنا بڑا اب اتنا بڑا خدا اب دھیان دینا جو بات یہ کہنے کے لیے اتنی لمبی تمید باندھی تھی اتنا بڑا خدا جہاں آدم جھکے نو جھکے موسیٰ جھکے عیسیٰ جھکے دعوت جھکے عیجوب جھکے ذلکفل جھکے جہاں میرے تمہارے نبی سید لمبیہ جھکے اس کا قرب پانے کے لیے نہ مکہ کا سفر ضروری کہ آدمی خدا کو پانے کے لیے مکہ جائے کیوں کیونکہ خدا مکہ کے اندر قید نہیں ہے سب کا قرب پانا مشکل سب سے آسان کس کا قرب کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے میری بات نہیں مقرر کی نہیں نازم کی نہیں مولوی کی نہیں سیاسی لیڈر کی نہیں اللہ ہی کی بات اس کے رسول ہی کی بات اللہ فرماتا ہے میرے قریب آنا ہے ایک ہی کام کر سجدہ کر مجھ سے قریب ہو جائے اب یہ کنڈیشن نہیں لگائی نیک ہوگا تو ہی قریب کروں گا عالم ہوگا تو ہی قریب کروں گا متقی ہوگا تو ہی قریب کروں کوئی کنڈیشن نہیں جو مسلمان سجدہ کرے گا میں اس کو اپنے قریب کر لوں گا اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا جب تو سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے ترمیان جتنے پردے سب اٹھا دیے جاتے ہیں تو بے نقاب اللہ کی بارکہ میں اپنا سر جھکاتا ہے ہم سے باگل ہو دیوانے ہو اتنا بڑا خدا جس کے یہاں انبیاء ہاں پھیلا کر مانگ رہے ہیں اس کے قرب کا آسان ذریعہ رسول اللہ کے صدقے میں یہ ملا سجدہ کرو خدا سے قریب ہو جو کرتے کیوں نہیں سب کے دروازے پہ اپنی پریشانی سناتے گھوم رہے ہو روزی نہیں چلتی بچے بیمارے رشتے نہیں آتے یہ نہیں فونی دیمان خراب ہوئے جہالت کی وادیوں میں گھوم رہے ہو مجھے تعویز دے دو مجھے وظیفہ بتا دو مجھے یہ کر دو مجھے وہ کر دو رسول اللہ تو بتا چکی اب تو کس سے پوچھ رہے برا لگے تو معاف کر دینا اللہ کے یہاں جھک اور اس کے یہاں گڑ گڑا یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے کہ جب اللہ کے یہاں جائے تو کسی پوپ کو کسی پادری کو لے گئے جائے کوئی ضرورت نہیں کسی کو لے جانے کی بس دل میں محمد کا عشق کو بسا لے اور سر جھکا لے تو جو مانگے گا اللہ فرماتا ہے ادھونی استجب لکم تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا نعرے تکبیر نعرے رسالت قادری دلہا اللہ کی بات پر اگر یقین نہیں ہے تو پھر تو مسلمان کیسا اللہ کے قرآن پر طرح ایمان نہیں ہے تو پھر تو مسلمان کیسا تجھے مسلمان نہیں کہلانا چاہیے اور اگر تو مسلمان ہے اور اللہ کی بات پر یقین رکھتا ہے تو پھر تو گڑ گڑا کے مانگتا کیوں نہیں تو رب کی بارگاہ میں دستہ کیوں نہیں دیتا سن سن اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر آتا ہے جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے وہ آنے جانے سے پاک ہے نزول اجلال فرماتا ہے تجلی فرماتا ہے پہلے آسمان پر اور بندوں سے کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے خود اعلان کرتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے لیکن آپ کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا اسی لئے تو بانگے دیرا گھنٹی بجانے آیا ہوں نا کہ اٹھو بیدار ہو جاؤ اب معلوم ہو گیا نا اس سے بڑا تعویز ہے کوئی مانگ کی دیکھو مانگ کی دیکھو ایک بات آپ کو کہوں کوئی آپ کو ڈھڑاتا ہے توجہ میری طرف کریں چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے توجہ میری طرف کریں کوئی آپ کو ڈھڑاتا ہے وہ گنے گاروں کی نہیں سنتا ہم گنے گار ہیں یہ شیطانی وسوسہ کیا مولانا میں تو گنے گار ہوں باپو سید صاحب میں تو گنے گار اچھا میں لوگوں کے تو میرے لئے دعا کرنا تو کہتے حضرات ہم کیا دعا کریں ہم تو گنے گار ہیں اتنی جان جلتی ہے میری یہ کیا مایوسی کا ماحول بنا رکھا ہے دین نہیں بتا ہے آپ کو توجہ کریں گنے گار ہو نا میں بھی گنے گار ہوں اور میں تو اس سے مانگتا ہوں اور ایسے مانگتا ہوں پھر وہ مجھے دیتا ہے کیوں مانگتا ہوں پتا ہے مجھے میرے دماغ میں کچھ چلتا رہتا ہے میں کوئی ولی کوئی گتوب کوئی علیم کوئی علامہ کوئی خطیب کچھ نہیں بس ایک نسبت میرے پاس ہے بس اور کچھ نہیں وہ رسول اللہ کے خون کی نسبت ہے وہ اللہ کی عطا ہے میرے کوئی اس میں کمال نہیں کوئی کمال نہیں ہے وہ لیکن میں ہوں گنے گار یعنی سرٹیفائی گنے گاروں میں سند یافت تک کسی چیز کی سند میرے پاس نہیں ہے لیکن گناہ کی سند کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ انسان جا ہے بے سبرہ ہے جگڑالو ہے گنے گار ہے تو قرآن کی سند سے اب میں انسان ہوں تو گنے گار تو ہوں نا تو اس کی سند ہے میرے پاس کہ میں گنے گار لیکن اب میں کیوں مانگتا ہوں اور ایسے مانگتا ہوں نا ایسے ایسے کہ آپ کو بول دوں تو آپ بھاگ جاؤ گے یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہاں جیسے محیب اور محبوب میں کوئی جگڑا کرتا ہے نہ کہ دے نہیں پڑے گا ہاں تو بھی رمے سے مانگتے وجہ میں لوگوں کو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مان وہ صرف نیکوں کا خدا نہیں ہے وہ گنے گاروں کا بھی رب ہے ہاں کیوں گنے گاروں گنے گاروں وگر خوش نصیب ہو کیوں خوش نصیب ہو کیونکہ میرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ موجود میرا کالہ تیرہ نہیں دیکھے گا گناہ والا کالہ چیرہ میری کالی زبان نہیں دیکھے گا گناہ والی میرے کالے ہاتھ نہیں دیکھے گا وہ چمکتا نور والا دامن محمد کو دیکھ کے اس کی لاج رکھے گا کیوں تو الہی تو کریم الہی تو کریم وہ نیز رسول دو کریم سدھ شکر و ہستیم میانے دو کریم حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم دو کریموں میں گناہ گار کی پناہی ہے اس کو مناتا ہوں تو ان کو لے جاتا ہوں ان کو منانا ہوتا ہے تو اس کی رحمت کا وسیلہ لاتا ہے اور پھر اسی میں مزے اٹھاتا ہوں اس تاز زمن کہتے ہیں سرے حشر یہی مزے نہیں لیں گے وہاں بھی سرے حشر آسی آسی کا مطلب کیا ہوتا ہے گنے گار ہے ناگی نا بات سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں یہی مزا نہیں لینا ہے وہاں بھی سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں کیوں شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی مزے کیوں لے رہے ہیں شفاعت کوئی شفاعت کر رہا ہے اور کسی کی رحمت کا زہور ہو رہا ہے کیسے زہور ہو رہا ہے ایک دن حضور نے کہا اللہ سب کو بخش دینا اللہ نے بہت پیارے وہ تیرے امتی ہے نہ تو میرے بھی تو کچھ ہیں وہ تیری امت ہے وہ میرے بندے ہیں اور تُو امت سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں تم کس خدا کی بات کرتے ہو پتر اور مٹی والے تھوڑی ہیں ہم رب محمد کے ماننے والے ہیں رضا کے مدلک کے ماننے والے ہیں لیکن آپ کو اگر دماغ میں یہ شیطان نے بھوٹ ڈال دیا کیا مولانا ہم کیا ہیں بولے مل کے بولنا پڑے کیا ہے جو نیک ہے وہ نہ بولیں لیکن جو میری طرح ہے وہ بول تو دینا کیا ہے بولے کیا ہے پیچھے والے دیر سے آئے کھانا کھا کے تھوڑا وہ سست ہے وہ لوگ کیا ہے وہ لوگ بھی چوستے لیکن آواز یہاں تک نہیں آتی دور سے توجہ توجہ میری طرح کیا ہے بولیں اچھا ایک سوال کا جواب دو حالانکہ میں پوچھتا نہیں ہوں لیکن مجھے آج جواب چاہیے جو عساب میں تو یہ تو کہہ رہے تھے کہ آسان بولنا لیکن آپ تو اتنی مشکل مشکل سمجھ رہے جتنا مجھے مشکل نہیں آتا اس سے زیادہ تو آپ سمجھ رہے ہاں تیمی توجہ کریں آپ دنیا میں سب سے بڑا گنے گار کون آج بتانا پڑے گا جو بھی آپ کے علموں میں اس کا نام بتا دو کون ہے سب سے بڑا گنے گار ارے نبی کی گستاکی بھی تو کسی کے بہکاوے میں آکے کی نا اس نے تو کون ہے گنے گار سب سے بڑا بولو بھئی بولے نا آگے جواب پہ کون ہے سب سے بڑا گنے گار کوئی ستر سال گناہ کرتا ہے کوئی اسی سال کرتا ہے کوئی سو سال کوئی دو سو سال کوئی پانچ سو سال یہ شیطان اتنا لفنگاہ کہ پہلے دن سے لے کر قیامت تک یہ گناہ کرتا بھی رہے گا زنا کیوں ہو رہا ہے اس کے بہکانے سے نماز کیوں نہیں ہو رہی اس کے بہکانے سے ماں باپ کے خلاف ورزی اس کے سارے گناہ کیوں ہو رہے بھئی بولو بھئی بولے نا اس سے بڑا کوئی گنے گار ہے بولو نہیں ہے نا جب اللہ نے شیطان کو دھدکارا تو مردود لانت کا توق ڈالا نکل جب وہ جانے لگا تو جاتے جاتے گا دوسرے ایک چیز مانگتا ہوں ہے بجے آپ کی دوسرے دوسرے ایک چیز مانگتا قیامت تک زندگی دے دے قیامت تک اور اتنی طاقت دے دے کہ جو چاہوں کروں اللہ نے کہا جا دیا جب میرا اللہ شیطان جیسے مردود کو اتنا دیتا ہے شیطان کی بات کٹی اس نے بولو کٹی اللہ نے کہا نہیں ایسا ایسا بولو کچھ کھا اس نے کہا دے دے کٹی یہی تو سچے خدا کی شان ہے ارے جس کے در سے شیطان نہیں گیا خالی اس کے در سے محمد الرسول اللہ کا خنان کیسے جا اب نہ کہنا گنے گار ہوں ہاں گنے گار گناہ گارم بولیکن خوش نصیبم گنے گار ہوں مگر محمد الرسول بس حضور کو سچے دل سے وسیلہ بنا لے نا پھر جو مانگو گے ملے گا جب کوئی نیک کہتا ہے نا اللہ تو جواب دیتا ہے ایک بار لبیک یا عبدی اور جب گنے گار کہتا ہے نا اللہ تو تین بار کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک تین بار فرشتے کہتے ہیں نیک پر ایک بار گنے گار پاپی پر تین بار ارشاد ہوتا ہے فرشتو نیک لوگ کہتے ہیں نہ کہیں نہ کہیں دماغ میں نیکی کا تصور ہوتا ہے لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو صرف مجھے ہی کو پکارتا ہے پھر وہاں کوئی دماغ نہیں ہوتا پھر وہاں تو رحمت ہی پر بھروسہ ہوتا ہے اب بتاؤ مسلمانوں کیوں سجدے میں نہیں جاتے اب آپ کیوں کہتے ہو بیٹی کو رشتہ نہیں آتا ارے مانگ سجدے میں جا کر نماز میں جا کر کے مانگ روزی نہیں ملتی نماز میں جا کر مانگ ارے جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا لیکن نادان ہو اب سوچ رہے ہوں گے ارے معلوم نہیں تھا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ معلوم کرو دین سیکھو اور نماز پڑھو گے تو یہ ملا کیا ملا نماز سے خدا ملا نہیں پڑھو گے تو ایک حدیث بس نہیں پڑھو گے تو ایک حدیث حالانکہ مجھے بہت سی باتیں کہنی تھی بہت سارے گناہوں پہ بولنا تھا لیکن ٹائم ہو گیا ہے تو میں اب بات سمیٹ لوں گا لیکن آپ توجہ کریں اگر نہیں پڑھو گے اپنی بات نہیں اب دھیان دینا پڑھو گے تو کیا ملا خدا ملا پڑھو گے تو کیا ملا حدیث پانکہ بے نماز پڑھنے والا بے حساب جنت میں جائے جو نماز پڑھتا ہے بے حساب جنت میں اور ایسے جنت میں جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہ کے گھر لے جایا جاتا ہے ایسے جنت میں نمازی جب قبر میں جاتا ہے توجہ کر لیں نمازی قبر میں جاتا ہے وہ قبر میں ایک دلہن دیکھتا ہے وہ کہتا ہے تو کون ہے وہ گنگٹ اٹھا کے کہتے ہیں تیری نماز جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ کے مسجد جاتا تھا اب تیو تو اکیلا ہے تو میں تیرا دل بہلانے کے لئے قیامت تک کے لئے آگئی اب ہم ساتھ رہیں گے نماز دلہن کی شکل میں قبر میں دل بہلانے کے لئے رہتی ہے میرے بھائیو نادانی مت کرو صرف دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے نماز پڑھنے ارادہ کرلو اپنے اللہ سے مجھے نہیں اپنے اللہ سے وعدہ کرلو سردی ہو گرمی ہو پاریش ہو طوفان ہو کچھ ہو مولا اب نماز نہیں چھوڑوں گا تیرا در نہیں چھوڑوں گا ایک مرتبہ پکا ارادہ کرلو یقین کرلو دنیا اور آخرہ سب سمر جائے گی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرلو خدا سے مراد مانگلو تمنہ مانگلو جیسے روزی مانگتے ہو بچے مانگتے ہو یہ مانگتے ہو ایسے اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو اللہ مجھے نوازی بنا میرے بچوں کو نمازی بنا میرے گھر والوں کو نمازی بنا پھر دیکھو نماز کی برکت سے کیا ہوتا ہے لیکن اگر نماز نہیں پڑھو گے نہیں پڑھو گے تو سن لو اب دل کے کانوں سے سن لو علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب دررت الناصحین میں لکھتے ہیں کتاب میں نے نام لے لیا گھر جا کر کے دیکھ لینا اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی مر گیا اس کا انتقال ہو گیا کس کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خیر القرون کے اندر مر گیا اس کا بیٹا روتے ہوئے مسجد نبوی میں آیا آقا نے پوچھا کیوں رو رہے ہو تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا اس کا انتقال ہو گیا میں دہات میں رہتا ہوں نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے نہ کوئی غسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے آقا اس لئے میں رو رہا ہوں میرے باپ کو نہ کفن ہے نہ غسل ہے آقا نے برمیا صدیق اکبر اٹھو فاروق عاظم کو کہا اٹھو تم دونوں جاؤ اس کو غسل دو اپنے ہاتھ سے کفن پہناؤ اتنے بڑے بڑے دونوں ہستیوں کو افضل البشر بعد اللہ انبیاء بھی تحقیق سید ناوبکر صدیق ان کے بعد کے مرتبے فاروق عظم دونوں کا جاؤ گسل دو کفن پہناؤ یہ دونوں جیسی پہنچے گاؤں میں گسل دینے کے لئے اس کے مو سے کپڑا ہٹایا تو جیسی کپڑا ہٹایا صاحب دررت الناصحین لکھتے ہیں کہ اس کا مو کالے سور کی طرح تھا پورا جسم انسان کی طرح اور مو اس کا کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح میری بات نہیں رسول اللہ کی بات کوئی اپنی طرف میں نے کتاب کا حوالہ اس لئے لے لیا اس لئے نام پڑھ دیا جس کو دیکھنا ہے جا کے چیک کر لیں اس کا مو کالے خنزیر کالے سور کی طرح جلدی سے کپڑا ڈالا دونوں رونے لگے پیروں کے نیچے زمین خسک گئی کالہ سور اس کا مو ہو گیا خنزیر کی طرح اس کا مو ہو گیا کہانی قصہ نہیں حدیث حدیث رسول اگرچہ اس کی سنت پر لوگ زوف کا حکم لگا سکتے لیکن اس کے حدیث ہونے کا انکار نہیں کر سکتے کالے سور کی طرح اس کا مو ہو گیا ہے دونوں صحابی رو پڑے ایک قاسد بھیجا یا رسول اللہ اس کا مو تو کالے خنزیر کالے سور کی طرح ہو گیا کیسے گسل دیں اللہ کے رسول خود تشریف لائے ہاتھ اٹھائی دعا کی اللہ اس کا مو ٹھیک کر دے جیسے دعا کرنا تھا مو ٹھیک ہو گیا جلدی سے غسل دیا کفن پہنایا لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی جب نماز جنازہ پڑھ کے قبر میں لے جا رہے تھے تو کسی نے چھوڑ دیرے سے کہا اس کا مو پہلے کالے سور کی طرح ہو گیا تھا ذرا اب تو چیک کر لو دفن کرنے سے پہلے ابھی کیسا ہے جب نماز جنازہ کے بعد پھر مو سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ جس کے نام سے بھی آپ نفرت کرتے ہو گھین کرتے ہو کرنا بھی چاہیے گندہ جانور ہے ناپانک جانور ہے اللہ اوپر تو دیکھا کہ پھر نماز جنازہ کے بعد بھی نماز جنازہ کے بعد اور نماز جنازہ پڑھی کس نے مولانا لوگ نے نہیں مقرر لوگ نے نہیں کس نے روح زمین کی سب سے بہترین مخلوق جسے صحابہ کہتے ہیں یہ دین ہے میرے بھائی دین یہ چیٹنگ بازی نہیں ہے دو اور دو کی طرح صاف صاف بات جو میں نے پڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قبول کرنا کرو نہیں قبول کرنا مرنے کے بعد تم جانو تمہارا کام بھی ہمارا کام پہنچانا ہے اس کا مو نماز جنازہ کے بعد بھی جو اسحاب رسول جس کے جنازے میں شریک ہو کالے سوبر کی طرح دوبارہ اس کا مو ہو گیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مو بار بار کالے سور کی طرح کیسے ہو جاتا ہے اللہ کے رسول ماہر نفسیات شان والے رسول نے کہا اس کے بیٹے کو بلاو خود نہیں کہا کچھ کہ اس کے بیٹے کو بلاو جب اس کے بیٹے کو بلایا تو فرمایا تو بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا کیونکہ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا کسی کے کرتود پر یہ ہوتا ہے تیرا باپ کیا کرتا تھا اس کی آقا میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا لیکن جب نماز کا وقت آتا تو سو جاتا تھا نماز نہیں پڑتا تھا تب میرے آقا نے فرمایا حضور علیہ السلام کی حدیث کہ جو نماز نہیں پڑے گا دنیا میں جب مرے گا اور اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ قیامت کے دن جب اپنی قبر اسے اٹھے گا تو اس کا مو کالے سور کی طرح ہوگا کالے خنزیر کی طرح ہوگا اب مسلمانوں بتاؤ اگر چہرے پہ پھنسی نکل آتی ہے تو پھنسی والا چہرہ لے کر تم نہ اسکول جاتے ہو نہ کالیج جاتے ہو نہ شادی میں جاتے ہو نہ ولیمے میں جاتے ہو نہ دوستوں کی بارات میں جاتے ہو مو پہ پھنسی نکل آ جائے اگر کسی کے مو کو لکوا لگ جائے تو وہ مو پہ رمال لک کر کے نکلتا ہے ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ملاد النبی کا مہینہ آ گیا اور میرے مو پر یہاں پھوڑی نکل آئی تو میں اس وقت تو سوچتا تھا کہ میں کس مو سے جلسے میں جا کے تکریر کروں گا یہاں پھوڑی نظر آ رہی ہے میں نے میرا ڈاکٹر میرا دوست میں نے کہا تو جو کرتا ہے کر لیکن ایک رات میں یہ ختم ہونا چاہیے آپ اندازہ فرمائے آپ کبھی یہی جذبہ ہوگا اللہ ہو اکبر میرے آقا کے دیوانوں مو پہ پھوڑی نکل آئے پھنسی نکل آئے ہم جلسوں میں محفلوں میں ولیمے میں شادی بیاں میں جانے میں شرماتے ہیں جب بے نمازی پن کی وجہ سے جب تمہارے مو کالے سور کی طرح قبر سے اٹھتے وقت تو ہو جائیں گے اوہ بے نمازیو یہ کسی عام انسان کا کہنا نہیں یہ اس سچے رسول کا کہنا ہے کہ تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی موجزا میرے نبی کا کہتیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہتیا تو ہو گیا مسلمانوں کیا تمہیں در رہی لگتا میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آج دنیا میں اپنے خوبصورت چہروں پہ اترانے والی میری بہن اے میرے نوجوان بھائیو خوبصورت چہروں پہ اتراتے ہو اپنے آپ کی حسن و جمال پر بار بار آئینے کے قریب جا کر چہرہ دیکھتے ہو یقینا خوبصورتی اللہ کی بڑی نعمت ہے لیکن تمہارے اور میرے سچے رسول نے فرمایا کہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑے گا جب وہ اپنی عبر سے قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا مو کالے سوبر کی طرح کالے خنزیر کی طرح ہوگا مسلمانوں توبہ کر لو ابھی اللہ نے زندگی دی ہے توبہ کر لو کیوں نماز نہیں پڑتے یہ سب چیزیں معلوم نہیں ہیں اس لیے نہیں پڑتے آج کل لوگ سود کھاتے ہیں اللہ ہم اکبر سود کے دھندے کرتے ہیں انٹریسٹ کا دھندہ سود کا دھندہ پیاج کا دھندہ میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہتا اور لوگ کیا کہتے ہیں مولانا یہ تو منافع یہ تو پٹنشی پہت ہے یہ ہے یہ تو وہ ہے وہ تو وہ ہے یاد رکھنا سود کھانے والو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث ہے توجہ کرنا مشکات شریف کی حدیث توجہ خاص توجہ خاص آقا فرماتے ہیں سود کے ستر درجے ہیں دھیان سے دھیان سے سود کے ستر درجے ہیں جس کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اب اس کی تشریح کرتے ہوئے آلہ حضرت امام مدازہ فتاوہ رضوی شریف میں لکھتے ہیں گویا جس نے سود کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ ستر مرتبہ زنا کیا ایک مقام پہ فرمائے جو سود کا ایک لکمہ کھا لے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا قیامت کے دن ماں کے ساتھ زنا کرنے والوں کی فیرشت میں کھڑے رہو گئے پیسہ اتنا عزیز ہو گیا اتنا عزیز ہو گیا پیسے کے لئے اتنا وبان اور پیٹ میں جہنم کی آگ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں میں میرات کی شب گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ کمرے کی طرح تھے اور اس میں سانپ اور بچھو چل رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو کھڑے بھی نہیں ہو پاتے گر گر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سود کھانے سود کھوڑ لوگ ہیں آج کل سود کے دھندے بہت چل رہے ہیں اگر عورتیں چاہے تو سود کے دھندے بند ہو سکتے ہیں بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے میں بھوکا تو رہلوں گی لیکن حرام میرے گھر میں مت لانا عورتیں چاہے تو گھر کو جنت بنا دے چاہے تو گھر کو جہنم بنا دے بساوڑا